اب وہ اللہ علا کل شہن قدیر ہے وہ قادم الکلام ہے وہ خالق الکلام ہے اسے کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے وہ کن فیقن کا تاردار ہے وہ جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے جس کے لیے چاہے جب چاہے اسے وجود بخش دے معصوم سے کہا وہ کب سے تھا تو معصوم نے کہا وہ کب نہ تھا معصوم سے کہا وہ کب نہ تھا جب لفظ کب نہ تھا تب تھا جب لفظت تھا نہ تھا تب تھا جب کچھ نہ تھا تب تھا اس نے کہا کم تو گنزم مقفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کہ محمد میں نے تجھے پیدا کیا پروردگار تو چاہتا اور پہچان لیا جاتا تجھے محمد کو ذریعہ بنانے کی ضرورت کیا تھی تو کن فیقوں کا تالکار تھا وہ کہا کہ میں حال کے آئینے میں مستقبل کے کچھ بڑ عقیدہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا جو کہیں گے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچو تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے جب میں اہد ہو کر جب میں سمجھ ہو کر جب میں لنگلید ہو کر جب میں بلم یوند ہو کر جب میں علاقل شہن قدیر ہو کر جب میں قادر القلام ہو کر جب میں خالق القلام ہو کر بغیر محمد کے بندوں تک نہیں آتا تو یہ مجبور بندہ بغیر محمد کے خدا تک کیسے پہنچ جائے گا